پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے خلاف توشا خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے گوہ وقاص نے بیان ریکارڈ کرا دیا بیان ریکارڈ کرانے کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس کا اعتراض کہا یہ سنی سنائی باتیں کر رہا ہے اسے خود نہیں پتا کہ اس کے ایک سوصولہ صفحات پر مشتمل بیان میں کیا لکھا ہے گوہ یہ صفحے گن بھی نہیں پائے گا دسٹریکٹ ان سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی اس پر اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشا خانہ کیس کی سماعت کی توشا خانہ کیس کے پہلے گوہ ڈسٹریک الیکشن کمیسٹر وقاص ملک نے اپنا بیان کلم بند کرایا پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس نے گوہ پر اعتراض عید کیا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ گوہ کا ایک سو سولہ صفحات پر مشتمل بیان عدالتی فائل کا حصہ ہے اس پر خانہ حارس نے کہا کہ یہ ان سے کلوا رہے ہیں ہم کہتے ہیں گوہ سنی سنائی بات کر رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ تمام دستاویزاد اپنے بریف کیس سے نکال کر دے رہے ہیں خانہ حارس نے یہ ایک سو سولہ صفحات گن کر دکھائیں خانہ حارس کے اعتراض پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ آپ پچھلے سات آٹھ ماہ سے گوہ کو پڑھا رہے ہیں ابھی خود بات کرنے دیں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے حصول کے لیے سٹیٹ بینک کو لکھا گیا خط عدالت میں پیش کیا گیا تو خانہ حارس نے اس پر بھی اعتراض عید کیا دوران سماد پی ٹی آئی وکلا کے بار بار بولنے پر جج ہمائیوں دلاور نے اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا آپ عدالت کو کنڈکٹ نہ سکھائیں اپنا رویہ دیکھیں دوران سماد الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے شکوا کیا کہ خانہ حارس نے دوران وقفہ چائے آفر نہیں کی اس پر جج ہمائیوں دلاور نے کہا کہ اس ترازو کو ہم ابھی بیلنس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جج ہمائیوں دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے لیے دوران سماد چائے منگوا دی گواہ پر جرہ کے لیے سماد پیر تک ملتوی کر دی گئی